میرے آقا علیہ السلام ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا عرض کرتے ہیں حضور حدیث کا خلاصہ ہے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی ہے جانور بھی پیاسے ہیں ہم بھی پیاسے ہیں کھیت بھی سوگ گئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اب ذرا تھوڑا سا سمجھئے گا بات کو یقینا نبی پاک کی بارگاہ میں جو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں وہ صحابی رسول ہی ہوں گے ایمان والے ہوں گے صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے بھائی بارش چاہیے آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک سے کیوں عرض کر رہے ہیں it means کہ صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پیارے آقا نے دوران خطبہ ہاتھ اٹھا دیئے اللہ اکبر میرے آقا کی کیا شان ہے اچھا راوی لکھتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی بادل نہیں تھا بلو سکائے کلین کلاوڈ کوئی کلاوڈ ہی نہیں تھا کلین سکائے تھا کہتے ہاتھ اٹھے ابھی نبی پاک نے دعا کی کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اچھا خطبہ کتنی درکہ ہوتا ہے لکھا کتابوں میں خطبہ ختم نہیں ہوا دوران خطبہ موصلہ دھار بارش شروع ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ میرے آقا کی داڑی مبارک سے بارش کے کترے ٹپکنے لگے اچھا بارش شروع ہو گئی لوگ سارے خوشی خوشی گھروں کو چلے گئے نبی پاک بھی اپنے کرتشک لے گئے جمعہ کا دن پورا بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر بارش کنٹی نیو بارش اگلا جمعہ آ گیا کیا تو یا رسول اللہ کرم کیجئے ہمارے مویشی ڈوب رہے ہیں ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں پانی ہی پانی ہو گیا اتنی بارش ہو گئی اگین question is that بھائی بارش تو اللہ کی طرف سے آتی وہ صحابی تھے دعا کرتے اللہ سے بارش رخوا دو نبی پاک سے کیوں کہہ رہے ہیں صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اچھا اب جو نبی پاک نے کمال کیا ویسے میرے آقا کی تو شانی نرالی ہے مگر authority دیکھیں دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ بارش روک دے مگر نبی پاک نے نرالی دعا کی پیارے آقا دعا فرماتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے اطراف میں برسے ہم پر نہ برسے اور پھر نبی پاک نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا ہاتھ اٹھایا اور راوی کہتے ہیں جدر جدر آقا انگلی اٹھاتے جاتے بادل کٹتا جاتا بادل کٹتا جاتا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا مدینہ منورہ کے اوپر کوئی بادل نہیں اچھا اب جب مدینہ کے باہر سے لوگ آتے وہ کہتے باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے مگر سرور کائنات نے دعا کی تھی اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ مدینہ سے باہر بارش ہو ہم پر بارش نہ ہو اللہ اکبر یہ کیسا کمال تھا یہ رب نے کیسی عطا فرمائی تھی کہ بادلوں پر بھی آپ کا حکم جاری ہے میرے آقا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائیں ہاتھ اٹھائیں تو بارش برسے ہاتھ اٹھائیں تو بارش روک دی جائے سبحان اللہ اب یہی موجزہ ہے اور بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت آلہ حضرت کیا کمال کی التجا پیش کرتے ہیں آج واقعی انہی اسی صدقے کی ہمیں بھی تمنا ہے کہ آلہ حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل کر دیئے حضور وہ ہاتھ جو آپ نے اٹھائے تھے تو آپ نے جلتل بھر دیا تھا ہر طرف پانی آگیا تھا آپ کے ان مبارک ہاتھوں کی شان بڑی نرالی ہے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتل کر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے حضور ہم بھی ان ہاتھوں کا صدقہ چاہتے ہیں ہمارے بھی گناہوں کی کھیتیاں ہیں حضور عامال کی کھیتیاں سوگ گئی ہیں ہاتھ اٹھائیے تاکہ ہماری نیکیاں بھی ہری بھری ہو جائیں ہمارے غم بھی دور ہو جائیں سبحان اللہ تو یہ وہ بارش سے ریلیٹڈ ایسا عظیم موجزہ مصطفیٰ ہے کہ آج بھی سنیں